سلام علیکم پوری دنیا میں اس وقت میں جو چار اوبر کرنے پر بولرز کو زیادہ پیسہ مل جاتا ہے بیٹسمنز کو بھی زیادہ فیلڈنگ نہیں کرنی پڑتی زیادہ بولنگ نہیں کرنی پڑتی چوکے چھکے چار پانچ لگاؤ اور آپ کا کام ختم اور آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشن ٹیم اپنی نیشن ٹیم کے حلاف کلنے کون سارا دن ٹیسچ کھلتا رہے کون جو ہے وہ تیس تیس فاس بارل جو ہے وہ اوور پھینکے کون سپینو جو ہے وہ پچاس پچاس اوور کروائے کون سے جو ہے وہ بیٹسمن سارا سارا دن جو ہے وہ کریس پر موجود رہے اور پھر بھی آپ کو اینڈ پہ جو پیسے ملنے ہیں وہ جو آپ کو تی ٹونٹی لیگ سے پیسے ملنے ہیں اس سے جو ہے وہ شاید آدھے بھی نہیں ہوتے تو ہر کھلاڑی جو ہے وہ اس وجہ سے فرنچائز لیگ مثلا یا تی ٹونٹی لیگ کہہ لیں پی ایسل 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 پ پیسہ کمال ہے اور یہ جو لیگز ہوتی ہیں یہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں یا تھوڑی دیر کھیل کر آپ کو زیادہ پیسہ ان کرنے کا موقع بھی دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کے جو کرکٹرز ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پہلے جو نیشنل سائٹ سے کھیلنا جو ہے وہ اپنا پراؤ سمیتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا آپ ٹی ٹونٹی لیگز کے پیچھے بھاگتے ہیں آپ جیسن رائے کو دیکھ لیں آپ جو ہے وہ انگلینڈ کے کرکٹرز کو دیکھ لیں آپ جو ہے وہ ویسٹن ڈیز کرکٹر جو ایک عرصے میں جو ہے وہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ ان کو کالی آنڈی کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہ دنیا کی بیسٹ جو تھی وہ کرکٹ پلائنگ نیشن تھا لیکن آج جو ہے وہ ان کے جو آپ کو دوننے سے بھی کوئی اچھا کھلاری نہیں ملتا کیونکہ ان کے سارے کھلاریوں کا ایک ہی مقصد ہے تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ بنانا اور آیاشی کرنا اور اس اس لیے جو ہے وہ مختلف لیگز کھیل لیتے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو پریفر نہیں کرتے اور اس وجہ سے ویسٹن ڈیز کی ٹیم جو ہے وہ مکمل طور پر بکھر کے رہ چکی اور یہ حالت آگیا ہے کہ جس ٹیم کو جو ہے وہ ہرانا مشکل ہوتا تھا نمکن ہوتا تھا اور جیسے سارے جو تھے وہ اس سے کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے اس کے پاس اتنی اچھے ہوتے تھے اتنی اچھے بیٹسمن ہوتے تھے اتنی اچھے سپینرز ہوتے تھے آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرنے کے لیے کوالیفائیر کھیلنا پڑ رہا ہے اور یہی سری لنکا کا حال ہے اور یہی جو ہے وہ باقی نیشنز کا انگلینڈ کا جیسن رائی کو دیکھ لیں اور محمد آمیر بھی پاکستان کے محمد آمیر بھی جو ہے ان نے بھی جو ہے وہ اپنے کرکٹ کے پیک پر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور ان کو پتہ تھا کیوں کہ میرا گھر چلتا رہے گا میں پاکستان کی طرف سے نہیں بھی کھیلوں گا گو کہ ان نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ فیزیکلی منٹلی جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں میری بات نہیں مانتے مجھے میرے پر ورگ لوڈ کے تحت جو ہے وہ صحیح سے مجھے چلاتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ کوچ اور منیجمنٹ سے شدید اختلافات ہے میں نے ان سے کئی دفعہ بات کی ہے لیکن یہ میری جو مشکلات ہیں ان کا آزالہ نہیں کہا رہے اس وجہ سے ان نے احتجاجم جو تھا وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی لی لیکن اگر محمد عامر کو اس چیز کا بخوبی ادازہ تھا اور آج کل وہ جو ہے وہ کوئی پی ایس ایل نہیں چھوڑے وہ بغلہ ریج پریمیر لی کھیلتے ہیں وہ کیریبن پریمیر لی کھیلتے ہیں وہ جو ہے وہ ساؤتھ سکار کے زیادہ جو ہے نیشنل سائٹ سے زیادہ پیسہ مل رہے اور کئی گھنا زیادہ پیسہ مل رہے تو پھر مجھے اور اس کرکٹ میں جو ہے وہ چاکو جوبند بھی ہے آیاشی بھی ہے اور پیسہ بھی کھلا تو مجھے پھر کیا ضرورت ہے کہ میں نیشنل ٹیم کے لیے ویسٹ انڈیز کے پلیئرز کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹرینڈ بورڈ جو ہے ان نے جو ہے وہ جمی نیشم نے جو نیوزی لینڈ کے ان نے کہا کہ میں جو ہے فرنچائزز لی کھلنا چاہتا ہوں میں ٹیم کے لیے اویلیبل ضرور ہوں لیکن میں کانٹریکٹ نہیں لینا چاہتا سینٹر کانٹریکٹ ان کو پتا کہ اگر ہم نے سینٹر کانٹریکٹ لے لیا تو پھر ہم بورڈ کے جو ہے وہ کانٹرول میں آ جائیں گے جیسن روی نے بھی جو ہے وہ سینٹر کانٹریکٹ جو ان کا فل تو نہیں تھا لیکن ان کا جو تھا وہ پارشل تھا کانٹریکٹ تو ان نے بھی کانٹریکٹ کو دیکھ لیں ان نے بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کا دے یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتے اور ویسٹرنڈیز کی تو پوری ٹیم جو ہے وہ میرے حال سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ ویسٹرنڈیز کی ٹیم ہوئی ہے اور آپ جو فرنچائزز ہیں حاصل کر آئی پیل کی جو فرنچائزز ہیں ان نے ایک اور قدم آگے بڑھا دیا ان نے تو یہ تک پلان بنا لیا کہ یہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دنیا کی اس تمام فرنچائزز لیگ جو ہیں ان میں اپنی ٹیمز ہری دیں گے اور جو ہے وہاں پہ ہم کھلاری مختلف ممالک کے کھلاری کو جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو پورے سال کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں آپ ہم سے اتنا پیسہ لے آپ ہم سے ڈیروں پیسہ لے لیکن آپ نے اپنی نیشنل سائٹ سے نہیں کرنا حالانکہ وہ انڈین پلیئرز کو یہ آفر نہیں کر رہے لیکن پوری دنیا کے باقی پلیئرز جو ہیں ان کو آفر کر رہے ہیں اور افتدائی طور پر ان نے انگلینڈ کی کھلاری کو آفر کر بھی دیا تھا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انگلینڈ کے پلیئرز کئی جو ہیں وہ اس سیز میں انٹرسٹڈ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور نیشنل سائٹ کو بورڈ کو ہمیں پوچھنا پڑے گا فرنچائزز لیگ کو کہ پلیز اگر ہمارا پلیئر جو ہے وہ اس ٹیم آویلیبل ہے تو ہمیں اس کی ضرورت آپ ہمیں جو ہے وہ دے دیں تاکہ وہ ہمارے ملک کی طرف سے کھیل سکے تو یہ آئی پیل کی فرنچائزز کا پلین تھا اور بڑے عرصے سے کافی عرصے سے اس چیز پہ مختلف کرکٹ شائکین اور جو مختلف کرکٹلز ہیں کرکٹ لیجنڈز ہیں جو سابقہ کھلا رہی ہیں وہ اس چیز پر آواز اٹھا رہے تھے کہ آئی سی سی کو اس چیز پہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے آئی سی سی کو جو ہے وہ کوئی رولز اور ریگولیشنز منانی چاہیے اگر ان کو جو ہے وہ ان پر روگ تھام نہیں لگائی جاتی تو جس طرح یہ فرنچائزز لیگ ٹی ٹین لیگ اور ٹی ٹونٹی لیگ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کا جو ہے وہ بٹھا بیٹھ جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا کوئی کھلاری پسند نہیں کرے گا اور آپ کو کھلاری ڈونڈنا پڑے گا کوئی کہ جو آپ کی نیشنل ٹیم کی طرف سے کھیل لے تو آئی سی سی کو جو ہے وہ ان فرنچائزز لیگ پر جو ہے وہ کوئی بار لگانی چاہیے کو رولز اور ریگولیشنز سیٹ کرنے چاہیے تاکہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے آئی سی سی کی کرکٹ ہے وہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو آئی سی سی نے اس کے لیے ایک تو یہ کیا کہ اس میں مزید دلچسپی بڑھانے کے لیے انہیں یہ کیا کہ انہیں آئی سی سی نے اب اعلان کیا ہوئی ہے کہ آپ کو ہر سال جو ہے وہ آئی سی سی کا ایک بڑا ٹورنمنٹ دیکھنے کو ملے گا چاہے وہ ٹیس چیمپینشپ ہے چاہے وہ جو ہے وہ ورڈ کا پچاس اوبر کا چاہے ٹی ٹونٹی کا اوبر یا پھر چیمپین ٹرافی ہے آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آئی سی سی کا بڑا ٹورنمنٹ دیکھنے کو ملے گا تاکہ لوگوں کی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے وہ دلچسپی بڑی رہے تو اب اس پر جو ہے وہ آئی سی سی کو ہوش آگئی ہے اور جو لوگ کہتے تھے کہ ان پر رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے چاہیے تو آئی سی سی اب رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے پر آگئی ہے اور آئی سی سی کو جو ہے وہ اب واقعی خطرہ لاحق ہونے لگ گیا اور وہ خطرہ اس ٹیم لاحق ہوا ہے جب آئی پیل کی فرنچائزز نے کہا کہ ہم دنیا تھا مختلف کرکٹرز کو حرید لیں گے ان کو کہیں گے آپ نے نیشنل ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلنا پیسہ آپ ہم سے جو ہے وہ نیشنل سائٹ سے ڈبل ٹرپل گناہ ہم سے لیں لیکن آپ نے کھیلنا ہماری ٹیم کی طرف سے آپ نے جو پوری دنیا میں جہاں بھی جو ہے وہ لیگز ہو رہی ہوں گی ہماری ٹیم کے میچز ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ کھیلنا اپنے اپنی نیشنل سائٹ سے نہیں کھیلنا تو آئی سی سی کو جو ہے وہ اب خطرہ لاکھ ہوئے تو اب آئی سی سی نے جو ہے وہ اس چیز پر ساٹھ جھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں آئی سی سی کے جو سیو ہے بارکلے صاحب اور ان کے جو اور آئی سی سی کے ٹاپ کے آفیشلز ہیں ان نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں تمام ممالک کے جو ہے وہ صاحب کا لیجنڈ پلیئرز جو ہے وہ شامل ہوں گے اس میں پاکستان کے بھی ہوں گے اسٹیلیا انگلینڈ انڈیا ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز ہر ممالک کے جو ہے وہ کھلاری شامل ہوں گے اور اس کمیٹی کا جو ہے وہ کام ہوگا کہ آپ نے جو انٹرنیشنل لیگ جو نہیں آتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے allow کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے existing لیگز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ rules and regulation بنانی چاہیے اور سب سے پہلے جو کام کرنے جاری ہے آئی سی سی وہ یہ کارنے جاری ہے کہ overseas players جو ہیں کیونکہ overseas players کو زیادہ یہ لباتے ہیں ان کو زیادہ پیسہ دیتے ہیں اور وہ اپنی نیشنل سائٹ کو جھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے آئی سی سی نے اب یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو لیگ ہوگی اس کے rules and regulation آئی سی سی کی طرف سے سیٹ کیا جائیں گے اور جو چار انٹرنیشنل پلیئر جو تھے وہ جو ہے وہ ٹی ٹونٹی لیگز میں کھیلتے ہیں اب وہ اصول چینج کیا جائے گا اور میکسیمم دو یا پھر تین کوئی بھی لیگ کرانی ہے تو پی ایسر میں ہر ٹیم میں وہ دو انٹرنیشنل کھلاری کھیل سکتے ہیں اس سے زیادہ انٹرنیشنل کھلاری نہیں کھیل سکتے اس کے علاوہ پلیئرز پر یہ بھی ببندی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ نے سال میں اتنی آپ فرانچائزز لیگز میں پارٹیز پلیٹ کر سکتے ہیں کوئی کھلاری ہے وہ آئی پیل بھی کھیل رہا ہے وہ پی ایسر بھی کھیل رہا ہے وہ کلیبین پریمیر لیگ بھی کھیل رہا ہے وہ ٹی ٹونٹی لیگ بھی کھیل رہا ہے دی ہنڈرڈ بھی کھیل رہا ہے وہ آئی آئی ٹی بھی کھیل رہا ہے جی ٹونٹی کینیڈا لیگ بھی کھیل رہا ہے اور ایم سی ایل بھی کھیل رہا ہے تو اب جو ہے وہ کھلاریوں کی پہلی کی طرح ازادی نہیں ہوگی اب ان کو کہا جائے گا کہ بھائی جن آپ کوئی دو سے تین یا چار جتنی بھی پی ایسر جو ہے وہ میرے حال سے چار جو ہے وہ جو لیگز ہے چار یا دو یا تین اتنی جو ہے وہ لیگز کھیلنے کی پلیئرز کو اجازت دی جائے گی اور تاکہ وہ اپنی نیشنل سائیڈ کو جو ہے وہ ریبزنٹ کرتے رہے اور اس میں یہ بھی ایک چیز آ سکتی ہے کہ جب جو ہے وہ کھلاری کھلاری اس چیز پر ریٹائر ہوگر تو پھر کھیلنا شروع کر دیں گے تو میرے حال سے آئی سی سی جو ہے وہ ریٹائر پلیئرز پر بھی ان رولز انڈ ریگولیشن کا جو ہے وہ عمل کروائے گی کہ ریٹائر پلیئرز بھی جو ہے وہ اتنے عقصے تک جو ہے وہ یہ انٹرنیشنل لیگز نہیں کھیل سکتے تاکہ لوگ اس کے پداش میں جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم جب اپنی نیشنل سائیڈ کی طرف سے کھیل رہے تو پھر تو ہم لیگز نہیں کھیل سکتے تو ہم ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد تو ہمیں ازادی ہوگی تو آئی سیسی اس چیز پر بھی جو ہے وہ کدگند گانے جا رہے ہیں اور کیونکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا جو متبادل ہے وہ جو فرنچائزز لیگز نہیں ہو سکتی ابھی پاکستان جو ہے وہ ورڈ کپ ہارا ہے تو پی ایسل جو ہے وہ شہین شاہ فریدی کی کپتانی میں لاہور کلندر جیتا سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائم جیتا ہے لیکن پاکستان کو جو دکھ جو ہے وہ ورڈ کپ کے میں شہین شاہ فریدی کے انجرڈ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا وہ پی ایسل میں جیتنے کی وجہ سے اتنی خوشی نہیں ملی آپ کسی بھی شائکین سے پوچھنے کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ کا ملک جیتا ہے آئی سیسی کا ٹرنومنٹ کو جیتا ہے آپ کو تاکہ خوشی کوئی ہوگی یا آپ کو خوشی ہوگی کہ لاہور کلندر جی رہا کراچی جیت رہا ہے وہ پی ایسل میں جیتے ہیں آئی پی ایسل میں جیتے ہیں کافی تو لیگز ایسی ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ چیمپین کونسی ٹیم بنی ہے کیوں کہ اس کے ساتھ ایموشن ہی جڑے ہوئے جب آپ کے ملک کی ٹیم کھیڑی ہوتے تو اس کے ساتھ وہ آپ کے ایموشنز جڑیتے ہیں اور جب آپ کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے کسی بھی ٹیم کے ساتھ اور آپ کا ملک جو ہے وہ کھیڑی ہوتا ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ آپ کی کرکٹ اوپر جاتی ہے آپ جو ہے وہ اپنے ملک کو سپورٹ کارے ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے جان تک کی بازے لگانے کو جو ہے وہ تیار رہتے ہیں اور دوسرا ان لیگز کی جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بیٹنگ جو ہے وہ سرے عام چال رہی ہوتی ہے اور بیٹنگ کی لیگز کی جو ہے وہ چاندنی ہوتی ہے اور حاصل کر آئی پیل میں جو ہے وہ بیٹنگ کی جو سائٹس ہیں ان کی چاندنی ہوتی ہے ہر سال ایپیل کا شهید بلیئرز کو اتنا جو ہے وہ انتظار نہیں ہوتا جتنا بیٹنگ سائٹس کو جو ہے وہ ایپیل کے سٹارڈ ہونے کا جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے اس قدر جو ہے وہ بیٹنگ جو ہے وہ انڈیا میں زیادہ کھیلی جاتی ہے آئی پیل پر جوہ کھیلا جاتا ہے اور اس پہ اسے اربون کھربون ڈالر جو ہے وہ کمائے جاتے ہیں اور انڈیا میں جو ہے وہ جوے کا کاروبار سرے عام چل رہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ روگ نہیں سکتا تو یہ بیٹنگ پہ بھی میرے خیال سے ابھی تک اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے لیکن ICC بیٹنگ پر بھی جو ہے وہ پبندی لگانے کا سوچ رہی ہے تو یہ جو ہے وہ ICC جو ہے وہ فرنچائزز لیگ پر جو ہے وہ بڑا ایکشن لینے جا رہی ہے اور بھی رولز اینڈ ریگولیشن آئیں گے لیکن یہ موٹے موٹے تھے کہ جو میرے ذہن میں آئے کہ یہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرنچائزز کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کرکٹر جو ہے وہ اپنی نیشنل سائٹ کو ریبزنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیارے یہ ایک دمہ جو ہے وہ ICC اُبھا سکتا